موسیقی میں ایک اشتری پدت کے اور مہتری ٹاپک کا پدہ کنٹینیو کریں آفیس صاحب گنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو موضوع اور گفد بے گئی تگہ نبی علیہ السلام اخلاق کے متعلق سیرت متعلق اور ایک اسلام افادیت باروہ نبی پاک علیہ السلام جو سیرت سلام اگر گف جانے تو نبی علیہ السلام زندگیتوں کا استغفراللہ دوکھا نبی تھا اور درونگ نبی تھا نبی علیہ السلام تمام جو افعال ہمیں جو خرابیہ چھے پاک بیتے ہیں اور نبی علیہ السلام معصوم نبی ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم اللہ رب العالمین معصوم جو پیدا فرمائیں تھا نبی پاک علیہ السلام جو سیرتوں کا گف کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا کہ انسان آج شخص منی صیرت سرہ نیستے منی طریقہ سرہ نیستے جو مسلمان دوکھا دا مسلمانیں گما یک دوکھا کنتے یا گما دروک بندی اور اسی بازے کیٹے گیری ہیں فی زمانے تو کا اگر ما نظر جنے اسی سرہ تو یکے کاروبارے آوالیا یا گیدرینگے آوالیا یا انچے جو قصے میں ماحول مطلب کہ جو بے آوالیا تو ارچ مطالق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا کہ دوکھا اما شخص دا اما ناچے نیستے یا کہ انسانیں کوئی بھی صورت ابھی تھے یا کہ انسانیں اگر پیسہ زیرے گے اور جوب دائے گے تو یہ تو رشوت بھی دائے گے مثلا ہما شخص دائے گے ہما زیرے گے دو جہنمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ایک انسانی مجبوری ہے تو آہ انسان پیسہ دائے گے تھی جوب آصل کرنے گے یا کہ انسان یہ حرام بھی ہستے ہیں اور حرامکار بھی ہستے تو اشیئے سرہ پورا انسان جوب کرنے گے آہ پورا جوب تو حرام نبی آئی جو سیلری آصل بھی آ جوب حرام نبی تو فقط آئی جو فیل کو جو آئی عمل کو آما حرام بھی تھے اللہ پاک کے رتوبہ آصل بھی کھا اور مغفرت بھی زیرے اللہ رب العالم کو دیکھیں جوب بھی واسطہ یہ بھی ایک دوکھ ہے انسانی مجبوری کہ آئی حق کے اور آئی انسان جو سیلری ہے سرہ پیسہ بھی زیرے گے آئی جوب بھی دائے گے تو ایک دوکھا بھی ایک مثال مداد تو اگر نہیں مچارے ایک انسانی ایک چیز نہیں ایک شایئے آما بازارتوں کا اگر دا روپیہ بائے گے اور آئی اے ماں نفع بھی زیرے دو روپیہ تو آسائی ہے آئی اے نفع کا زیادہ بھی زیرے ایک ایسا بھی گیشتر بھی زیرے دا روپیہ بھی زیرے پانزار روپیہ بھی زیرے تو آئی اسلامی تو کا جائز نیستے آئی بھی دوکھائی تو کا شمارویتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منگشہ فلیسہ منہ جو آئی شخصہ دوکھا داد آمانی سیرس سرہ نیستے اور آما شخصہ جو مسلمان بیزیتی کو مسلمان بد اخلاقی کو یک تو بیتے کہ انسانیں غلط کنتے کہ انسانیں غلط کو تو آئیے غلط ہے جو کسے جواب اسلام بھی گوشی کہ یہ غلط ہے جواب بدے شما اور یک انسانیں غلط نیستے آئی بھی غلط کنے آئیے دوکھا دیں آئیے جو کسے دوکھا ہے توکہ ہر کنے آئی بھی دروک بن دیں تو یک اصحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ہے کما تدینو تدان اما شخص جو اما چیز کنتے یک عدیث پاکستی مسلم شریف ہے یک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ہے کسانیں معصومیں چکے یا جوانیں بچکے اگر یک ضعیف عمر والے عزت کنتے تو اللہ تعالی کسانیں جب جو عزت کننگ والا جب بڑا پہ تو وہ کہتے اللہ رب العالی یک انچے شخص سے پیدا کر تو آئیے عزت کنتے تو کما تدینو تدان اما جو شخص اما چیز کنتے آئیے اما لازم بیتے یعنی دنیا مقافہ آتی ہے تو اسلام ہمیں تمام جو کسی نظریت ہو کا مارے ایک سبق داتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے آئیے سیرت سے ہمیں عمل بکنے اور تاکہ میں دنیا اور حشر و اکبر جو کسی صحیح بھی بیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جو واقعہ تھا آئینی واقعہ تے ساری اگر نظر بجنے آئیے سیرت اگر میں بچار ہیں تو آئینی سیرت بابت ہو سیجنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں بارہ گپ جنے کے آئیے زندگی تو کفر و شرک نبی تا آئیے زندگی کفر و شرک اچھے پاک بھی تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب صحبت آصل ہوتی تو نبی علیہ وسلم میں صد کے آئیے مقام انچیں ملیں جو مرچی تک جو کسی مزارتوں کا آئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اور ہیں تو نبی علیہ وسلم میں جو چار خلفہ ہستا اور جو تمام صحابہ کرام ہستا جو قصے عزت جو قصے با عزت الحمدللہ آئینی عدب کرنگ آئینی اعترام کنگ یک اسلام میں ایک حصہ ہیں اور اما شخص جو عشانی جو قصے بے حرومتی کہا عشانی جو قصے ایک صحابی گستاخی کہا تو تمام جو قصے دین جو معاملات ہستا اس حجی ختم بیا اسلام مارا ایک سوج مارا دائے گئے کہ ماں اگر صرف قرآن بے مانے صرف اور اللہ پاک کے جو سے رضا خاطر میں پنچوکتے نماز وانے اور تمام جو صحابہ کرام ہستا اور تمام دیگر جو امہات المومنین ہستا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا خاص طور سیلے تسرہ یہ گب جنا کہ خاص طور اما خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا ہستے تو تمام جو امہات المومنین ہستا تمام صحابہ کرام ہستا تمام جو سے نبی پاک علیہ السلام دربارتوں کا قابل و مقبول اما جو شخص اشانی جو گستے ہمیں یک سیرت سے نقصے کشی یا کنچے عبر کنتے تو آئے اسلام آچے جو گستے خارش بیتے تو نبی علیہ السلام جو اہلِ بیت اتحار تھا آئینی بھی عزت کا نق آئینی اعترام کا نق آئینی گوائی قرآن پاکہ داتا کہ اما شخص جو اشانی عزت بیکا اما شخص جو گستے بیچائے نہیں کہ دعا قبول بھی بھی تو اشانی عزت بیکا اشانی جو گستے صلی اللہ علیہ السلام بیوانی اور اللہ رب العالمین اشانی صلی اللہ علیہ السلام بیوانی صدق اللہ پاکہ ان دعا قبول اور مقبول فرمائنی اور ماہ عبر کنا حضرت عبو بکر صدی کے متعلق سے چار خلفائیں جو گستے متعلق ہیں آئینی اسلام چکہ عزت داد نبی علیہ السلام میں یک دعائیں اللہ رب العالمین دربار تو جب کفر باز پھیلتا بھی تھا اور مکت المکرمے تو ازان بند بیتا نبی علیہ السلام نماز بند بیت مکت المکرمے تو نبی علیہ السلام دعا اللہم عیز الاسلام نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین دعا کو اے اللہ اسلام عزت بھی دے عمر صدقہ یا ابو جہل ابو جہل نام بھی گیتی تو اللہ رب العالمین مقبول جو گستے عمر فاروق کے عظم بھی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو اللہ رب العالمین آئیے صدقہ چالیسوہ مسلمان عمر فاروق کے عظم بھی تھے تو اللہم عیز الاسلام سیدنا عمر صدقہ اسلام عزت ملے نعمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عجمہین آئینی قربانیاں بیچارے تو آئینی صدقہ اسلام مہا تک رستہ اور مہارا قرآن پاک وانگ اور آدیث کریمہ جو کہتے ہیں ارچ باب ارچ کتاب آئیے متعلق ارچ تفاصیر متعلق اگر ماں مرچیز وانگ تمام آئینی صدقہ اگر امام آلی مکم سجدہ مکو دے تو ماں تقدین مرس تے تو آئینی قربانی واسطہ صرف مارا چیکنہ آئینی تعریف کنے گی آئینی تعریف بیان کنے گی آئینی نقص آئینی استغفرال آئینی جنگ و جدالت کا مارا نروگی ہے فقط ہمیں وجہ آئینی سیرت انچے پاک بھی تھا کہ آئینی سیرت گپ جنے تو مارا صرف ہمیں بھی آئینی اسلام ایک عزت عطا فرمائی اسلام ایک اہمیت انچے آئینی عطا فرمائی تا قیامت تا حشر جو کہ اس سے ہمیں اسلام اہمیت اور افادیت باروں آئینی اکہ قربانی داتا کہ آئینی تو اچھ پرواہ تا کہ آج جنتی نوجوانی سردار ہوئی تے گا تو باقاعدہ آئینی کربلا میدان تو وطی وطی ایل ایال قربان کو دے گئے تو الحمدللہ مرچی دین اسلام جو عزت ملتا فقط آلی امام آلی مقام اہل بیت اتحار صدقہ اور صحابہ کرام رضواللہ تعالی آج معنی صدقہ نبی پاک صلی اللہ فرمانے اما جو شخص اہل بیت کو محبت کا صحابہ کرام محبت کا تو آ نفع آسل کنتے اور صحابہ کرام رضواللہ تعالی آج مہین ستارہ نہیں مانندہ اور اہل بیت اتحار کشتی نو مانندہ اما جو کشتی نو تو سوار آئی کامیاب آسل کو تو این سیرہ سر عمل کرنے یک اسلام محبت اسلام عزت تو اللہ رب العالمین مارا اسلام سر سی مانندہ کا عمل کرنے توفیق تعاف فرمائنے اور نبی صلی اللہ سلام سیرہ سر عمل کرنے توفیق تعاف فرمائنے آمین آمین بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 زندہ یا موسیقی کھی موسیقی سوال کھتا نون مسلم تھا دین پابند باز پردہ سارا جن عدم لگان انده سارا موسیقی گوشتہ تمام دنیا ایکسپنسیف چیز نہیں یہ مسال دار موسیقی اولی چیز ایکس تو کوئی ایلزپت نے گوما تو ڈائریکٹ حدث ملائی کھت نکنے تو آئیے گوما ڈائریک ملاقات کتنا کنے تو آئیے گوما ڈاؤھئی ایک ابر کرنے گی واسطہ ہم وہ دیر ابر ہے باس تارہ لنبائی پروسس سے سارگ وزک کبھی آئینی پروٹوکول جائے وی وی آئی پروٹوکول ہے سوائے واتھی فاملی ممبرز آنے اور دنہ کسی گوما راہ نہیں کرنے گی اور آئینی انسانیت ہے واسطہ وہ بے شک آبی بے حد کرنے لیکن کسی بھی آئینی تک ڈائریکٹ اپروچ کتنا کنتی چیا جاہریہ کوئی نے مانگوہ کوئی نے اور دین اسلامہ وہ تمام جنی آدمانا کوئی نے درجہ داتا کیا وہ تی مہرم میں علاوہ نامہرم میں دست میں ملائینا اور تی مہرم میں علاوہ نامہرم آچھے پردہ بکنا تی مہرم میں علاوہ باقی تمامی نامہرم آچھے دوری اکتیار بکنا آئینا کوئی جسے کسی تچ کتنا کا کسی عبر کتنا کا کسی آئینی دیمہ اشتاد تکا یہ مہتو انچو کمزور ہے کہ موٹی دینہ سرپدین ہے مہرم جہاں کوئی نے درجہ دیکھ بیتا اور مہ پدہ ہمہ جاہلیت دورہ رہو گئے اور مانا کسی کوشی دکیا نوسی سوچ مانگو دکیا نوس اما بادشاہ نامہ جو اما ٹائمہ اگر مروچین چونکہ ماں ذکر کوتو ہوں کہ شما سورہ کاف اللہ ماں بوانے تو اصحاب کاف اما ٹائمہ دکیا نوسے زمانے آئیے جسے ترسا مردم کیسے آشت کا پہاڑی آیا جسے وہ ترہ چیر داتے گئے اللہ تعالیہ آئے نا محفوظ فرمائن تھا سی ست سالہ رند کیسے دیگے بادشاہ تے کو حکومت اور پدہ پاتھ کو تھا دکیا نوسی سوچ ہوا آمائی اوشن تو جو آ زمانے اچھے جسے تعلق بدارہ اور آ زمانے جاہلیت زمانہ بیتا اور آ ٹائمہ بیپردگی آم بیتا جنے آدم کیسے ساد سنگار کو تھا بازار رہنا تار رہتا اور آر یہ ساد سنگار اچھے مردی آدم اٹریک بیتے گا تو دکیا نوسی سوچے اگر ابر کنگے تو دکیا نوسی سوچ تو اشید بی پردگی دکیا نوسی سوچے اس سے پردہ کو جا چھے دکیا نوسی سوچے اس سے تو کدھی کدھی ماں مثال بھی دیں اور ہم مثالا ڈیپ سمجھیں بھی نہ تو سمجھے گے ضرورت ہے دین آوانے کے ضرورت ہے کم سٹڈی کنے کے ضرورت ہے اما وضا ماں سمجھیں کہ ماں واسطہ چھے پروٹیکشن ہی اور چھے ماں واسطہ کیسے مطلب چھے منا کنگ بے گے اچھے وجوہات اس تا کہ ماں را پروٹیکل دے گئے عزت بکشائے نہیں بے گئے گوڑا مسرپت بین کہ میں واسطہ دین چنچو افادیت داری چنچو کیسے اللہ تعالیٰ میں واسطہ آسانی گھتا اور جہاں تک دارگ ابری لوگا دارگ منا منا میں کہہ رہا بازے چوشی مثال اسنا ہمیشہ دیکھے کوئی مثال نیا ہی نہ میں واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا عزت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیر پیغام عزت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیمہ اچھیت کا اور آر ٹائم میں عزت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس وومن نے بیتا اگر کاروبار کنگ جنی آدھا میں ڈنہ درائیک کاروبار کنگ حراب بھی بیتتی نعوز بل استغفر اللہ واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت ختیجہ تلخبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح چون کتے گا جس ٹھنک آباؤٹٹ اے ایمہ اور نیرو مائنڈڈ مردمانی وستہ اے پیغام اے میسج جو گوشن تھی کہ جو ڈنہ ورکنگ مومن کار کنن تھی آلوک سنبھالے کتنا کنا آلوک شرح جوشکتنا کنا تو عزت ختیجہ تلخبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نصب اچھی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اولادہ نے ایک مزنے کیسے آئی اس تھی بارہ کبتران رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ میں وزبتی گوشت داری نہیں ہے جی نلچا صحبات پر طرف آئیں گے اب کون سینہ سنائیں گے میں حضرت خاجہ بابر سلطان بخاری صاحب کا لکھا ہوا کلام جو مجھے بڑا مقصدی ہے کہ پسند ہے اور آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے اور عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ان کے عزت و تقریم کے حوالے سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اور مرتبہ الحمدللہ مرد اور عورت کو دنیا میں آنے کے بعد عطا فرمایا ایسا مقام اور مرتبہ کسی نے یا کسی کو نہیں عطا ہوا الحمدللہ اور آج ہم جو عزتیں لوٹ رہے ہیں اور جو مقام ہم پا رہے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرم نوازی ہے ان کے صدقے تو فیل ہی ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا ہوتا بھی ہے ہوتا ہے گا قیامت تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے انور کا یہ معاملہ ہے کہ جس نے حضور کی روزے کی زیارت کر لیے اس پر جو ہے نا وہ مغفرت جو ہے وہ حلال ہوگی ماشاءاللہ تو اس حوالے سے کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جسے مصطفی کا سغارہ ملا ہے جسے مصطفی کا سغارہ ملا ہے جسے مصطفی کا سغارہ ملا ہے بھور میں بھی اس کو کنارہ ملا ہے بھور میں بھی اس کو کنارہ ملا ہے اسے مل گئی دین و دنیا کی دولت اسے مل گئی دین و دنیا کی دولت جسے مصطفی کا سغارہ ملا ہے جسے مصطفی کا سغارہ ملا ہے طلب خلد کی اس کو کیا ہوگی یارو طلب خلد کی اس کو کیا ہوگی یارو طلب خلد کی اس کو کیا ہوگی یارو جسے تیرے در کا نظارہ ملا ہے جسے تیرے در کا نظارہ ملا ہے بھور میں بھی اس کو کی نارہ ملا ہے ہے نبیوں کے سلطان دو عالم کے داتا ہے نبیوں کے سلطان دو عالم کے داتا ہے نبیوں کے سلطان دو عالم کے داتا ہمیں مصطفی کتنا پیارہ ملا ہے ہمیں مصطفی کتنا پیارہ ملا ہے بھور میں بھی اس کو کی نارہ ملا ہے سمحان اللہ ماشاء اللہ موسیقی سمحان اللہ موسیقی 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 موسیقی